نیا آئی بین سیڈن ہوسلائے بلاتکار ہیں کھلیس کا کہنا یہ ہے کہ آروپیوں میں سے تین کے خلاف لڑکی نے دو مہینے پہلے بلاتکار کا کیس درج کرانے کی کوشش کی تھی تینوں کو گرفتار اس وقت کر لیا گیا تھا پچھلے ہفتے ہی یہ لوگ جیل سے چھوٹے تھے اور اس کے بعد جیل سے چھوٹنے کے بعد یہ لوگ لڑکی کے گھر پر آئے اور لڑکی کو زندہ جلا دیا لڑکی کو برنز ہے اور وہ اسپتال میں ہے نہ تو رہے گی نہ کیس چلے گا مر جائے گی تو کوئی کیس نہیں یہ گھنوں نے بول ہیں ان درندوں کے جنہوں نے سترہ سال کی ایک لڑکی کو موت کے موہ میں پہنچا دیا پریوار کے مطابق گینگرے پیڑت لڑکی پر چھے لڑکوں نے گھر میں گھوش کر مٹی تیل چڑک کر آگ لگا دی پچھکتر فیزدی جلی ہوئی حالت میں لڑکی کو اسپتال میں بھرتی کر آ گیا ہے یہ پورا معاملہ ہے لڑھیانہ کے جمال پور علاقے کا درندوں نے واردات کو اس وقت انجام دیا جب لڑکی کے ماتا پتا کیس کے سلسلے میں کچہری گئے ہوئے تھے پیڑت پریوار کے مطابق پچیس اکٹوبر کو سکول جاتے وقت کچھ لڑکے ان کی بیٹی کو اگوا کر لے گئے پھر تین دن بعد وہ سکول کے پاس بے سدھ حالت میں ملی لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے پریوار کے مطابق جب وہ پولیس کے پاس شکایت کرنے پہنچے تو انہیں ترکایا جانے لگا کافی مشکت کے بعد جب کیس درج بھی ہوا تو صرف مارپیت کا پھشلے ہفتے ہی سبھی عاروپی زمانت پر رہا ہو گئے اور پھر انہوں نے لڑکی کو جلا دیا پریوار کا عروپ ہے کہ اپنے ادھکار کشیتر کو لے کر الگ الگ تھانوں کی پولیس انہیں ترکاتی رہی اس پورے معاملے میں ڈھلائی اور لاپروہی کے لیے پولیس پر بھی گمبھیر سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ کہ پولیس نے پریوار والوں کے شکایت لکھنے میں دیر کیوں کی ادھکار کشیتر میں فسنے کے بجائے نیم کے تحت پولیس نے زیرے ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی کیا پولیس نے جان بوجھ کر آروپیوں کے خلاف کمزور دھارائے لگائیں کیا دوشی پولیس والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے جوتی کمل لدھیانہ آئی بیئن سیون اور اس وقت ہمارے صحیح ہوگی جوتی کمل بتا رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے جب بلکل یہ لدھیانہ کی ستانہ سال کی جو مائنر لڑکی ہے یہ اکٹوبر پچیس کو جب سکول جا رہی تھی تو ان لڑکوں نے تین لڑکے تھے جنہوں نے اس کو وہاں سے اگوا کیا اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا دو دن تک اس کو اپنے پاس رکھا اس کے بعد جب وہ چھوٹی تو واپس جب وہ پہنچے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جب وہ پولیس کے پاس گئی تو وہاں پر تھوڑا اس کے اوپر لے کر بھی بحث ہوئی کہ کون سے پولیس ٹیشن میں کیس ریجسٹر کیا جائے گا لیکن بعد میں ان لڑکوں کو ارسٹ کر لیا گیا اور اب جب یہ بیل پر چھوٹے تو انہوں نے پایا کہ جب لڑکی گھر پہ اکیلی تھی تو یہ تین لڑکے جنہوں نے اس کے ساتھ دشکرم کیا تھا شروع میں وہ اپنے تین دوستوں کو ساتھ لے کر یہ چھے لڑکے اس کے گھر پہ پہنچے انہوں نے کیروسین کا ایک کین نکالا اس کے اوپر کیروسین ڈالا اور اس کو آگ لگا دی جب تک اس کے ماں باپ واپس ہے اور ماں باپ کیس کو لے کر ہی کوٹ میں گئے ہوئے تھے جب وہ واپس پہنچے انہوں نے دیکھا کہ لڑکی وہاں پر تڑپ رہی تھی وہ اس کو ہسپیٹل لے کر گئے پچاس پرسنٹ برن انجریز اس کے اوپر پائی گئی ہیں اس وقت جو ہے کیس ریجسٹر پھر سے کر لیا گیا ان لڑکوں کے خلاف دو لڑکوں کو گرفت میں لے لیا گیا لیکن چار ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں اور یہ سارے چھے جو ہیں یہ بیہار سے مانے جاتے ہیں تو اب ٹیمز بنا دی گئی ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے لیکن جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس نے شروع میں ہی کافی سخت کاروائی کی ہوتی جب اکٹوبر پچیس کی واردات کے بعد انہوں نے پولیس کو جا کے کمپلینٹ لکھائی تھی تو شاید یہ جو دوبارہ انسیڈنٹ ہوا یہ نہ ہوتا لیکن فیلحال جو لڑکی ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اس کے پچاس پرسٹ کے قریب برن انجریز ہوئی ہیں ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کرٹیکل ہے لیکن اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کیس پھر سے درج ہو گیا ہے دو لڑکے گرفت میں لے لیے گئے ہیں چار ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں پولیس نے اب ٹیمز بنا لیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو تکمل فیلحال آپ کا دھنیواد لیکن آپ کے پاس آگے بھی اور جانکاری کے لیے لوٹتے رہیں گے کیونکہ اس میں لگاتار ایک بات کہی جاری ہے کہ پولیس کے بھومے کا سندے ہاسپد ہے اور لگاتار ہم اس کیس میں دباو بنائے رکھیں گے تاکہ پورا سچ سامنے آسکے فیلحال آپ کا دھنیواد